موسیقی 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 اب کلاس کے اندر کوئی لڑکی بائٹنے جا رہی ہے اور لڑکی نے کچھ اناب شناب بول دیا یا ہماری طرف میٹھی نظر سے دیکھا نہیں ہے وہ بائٹنے گئے تو نیچے ٹماٹر رکھ دیتے تو اس کے سب دور جب کسی کو کوئی بھی مدد کی ضرورت پڑھتی تھی لڑائی جگڑا کرنا ہے تو بھی میں حاضر تھا اگر کچھ کسی کو انٹرٹین کرنا ہے تو بھی رہتا تھا میں تو بھی رہتا تھا میں تو بھی رہتا تھا میں تو بھی رہتا تھا بیگراؤنڈ کسی کی نہیں تھی نہیں بلکل نہیں تھا بلکل نہیں تھا آپ میں پھر یہ کہاں سے میرے بگل میں پارلا اسٹ میں اوپن گراؤنڈ آج وہاں پہ جہاں پہ نوین بھائی ڈھککر آڈیٹوریم بنا ہے وہاں پہ اوپن اے کامپیٹیشن ہوا کرتی تھی ڈراما کی تو رات کو دو دو بجے تک اس کے ڈائلوگ سنائی دیتے تو گر میں کوکی میں رہتا تھا بگل میں بعد میں میں ایک دن ہمت کر کے میں گز گیا وہاں پہ پکڑا بھی گیا کیا عمر تھی آپ کی اس دوران میں 9 سال میرے گاڈ نو سال کا پریش راول بھاگتا چھپتا چھپاتا دو دن میں لگاتار پکڑا گیا اچھا پکڑا گیا تو میں نے بھی دادا گری کی میں نے بھی کچھ پتھر بطر اٹھا کے مارنے کی کوشش کی تو ان کو لگے گجراتی پریوار کا آدمی ہے پڑوس میں رہتا ہے پھر کیوں اس لئے نویر بھائی کے پاس لے گئے انہوں نے کہا کہ کیا کرتا میں نے بھگل میں رہ تو کیا ہے میں نے مجھے شوق ہے تو میں دیکھنے آیا ہوں کل سے ٹائم پہ آجا تیر کو ٹکٹ لینے کے چھرورت نہیں ہے اور پھر میں بہتا ہے اچھا تو آپ نے وہ پلیس دیکھے اس سامنے اس سامنے دیکھتا ہے مجھے سمجھ میں آتا تھا کہ مجھے آگے چل کر یہ ہی کرنا ہے اچھا نائنٹین سیونٹی سے تو میں پروفیشنل تھیٹر کرنے لگا واو میں نے بہتا ہی چھوٹین اور ففٹین عاملہ کس چیز کا مازہ آتا تھا؟ اندرونی کیا سکون ملتا تھا؟ اندرونی مجھے یہ سکون ملتا تھا کہ تین گھنٹے کے لیے یہ ایریا میرا ہے میں اس کا راج آؤں نہ میری ماں ٹکے گی نہ میرا باپ ٹکے گا نہ میرا پرنسپل ٹکے گا مجھے کوئی ٹکے گیا نہیں یہ میری دنیا ہے اس کا میں راج آؤں گا یہ جو فیلت ہے واہ واہ آپ نے بالکل صحیح کہا کیونکہ تھیٹر میں ڈریکٹر کتنی رہسل کرالے بیس پچیس دن پنتہالیس دن اس کے بعد جب سٹیج پر جاتا تو ایکٹر اس کا پالک ہوتا ہے کچھ نہیں کر سکتا جبکہ سینما میں آپ کچھ بھی ایکٹنگ کر لو ڈریکٹر اس کو برباد کر سکتا یا اس کو بھار سکتا ہے جن پلموں کی انہوں نے بات کی جو ہم نے جس کا نام نہیں لیا اس میں ہمارا کسور نہیں تھا ہم نے اچھی ایکٹن کی تھی جس دوران آپ یہ تھیٹر کر رہے تھے جن کو آپ دیکھ کر رہے تھے مجھے ایسا بننا ہے نصیر بھائی آپ یہ سمجھے کہ جب مجھے پتا چلا کہ کوئی دو ایکٹر آئے ہیں بمبائی میں ومپوری اور نصیر دن شاہ تو سبھار ڈنگایت تو ان کے وہاں وہاں پریش کمال کا ایکٹر آئے ہیں چل جو جا کے دیکھتے ہیں دونوں پارکنگ لوٹ میں کھڑے ہیں پیچھے چھپے دیکھ رہے ہیں کیا ہے یہاں یہ لوگ کسے ہیں کسے ایکٹنگ کرتے ہوں گے کون سا مسالہ لگاتے ہیں اور پھر میں ہاں وہاں اور ایک دن کریم مرانی جو ہمارے دوست ہیں وہ راہول کے پاس بیٹھا تھا اور میں آپ نے آپ کو سمجھتا تھا میں تو ساراہنشوالا ایکٹر ہوں تو وہ آکے بولا کیا یہ ایکٹر کمال ہے تو میں تھوڑے سوچتا تھا میرے بارے بات کر رہا ہے میں نے کہا اچھا میں جان مجھ کے ادھر ادھر دیکھنے لگا کہتا ہوں نہیں راہول تو جو ملنا پڑے گا اس سے میں نے کہا پاگل آدمی ہے میں اس کے سامنے بیٹھا ہوں کیوں نہیں کہا رہا ملنا پڑے گا کہتا ہاں نہیں وہ فینٹیسٹک سٹیج ایکٹر اس کا نام پریش راول ہے میں نے کہا یہ تو تب میں نے آپ کی تعریف آپ کی آنے سے پہلے سن لی تھی اور ہم راج کمل سٹوڈیو میں آپ پہلی بار آئے تھے اور ارجن میں اس سے رول کرنے ورہم ایک سارا انشہ دے میں نے آپ کو لینکنگ روڑ پہ دیکھا تھا اور کچھ حد تک آپ کے پیچھے 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 کیا کہ ایک ٹھاڈا یہ تو آپ کا پروفیشنل پڑی چل رہی تھی اور آپ گجراتی میڈیوم میں نے گجراتی میڈیوم گجراتی میڈیوم میں آپ کی ملاقات ملاقات ہوئی میس انڈیا سے یہ ملاقات کیسے ہوئی؟ شمبو میترا صاحب کا فیسٹیول دا ڈراما کا آئین ٹی کی طرف سے رویندر ناٹیو مندر میں سیونٹی فائیو میں اور میں اور مہندر جوشی جا رہے تھے طبقہ آئین ٹی میں ہم لوگ کام کرتے تھے ہم کو پاسیز وغیرہ ملے تو دیکھا تو خوبصورت لڑکی کھڑی ہوئی وہاں پہ ساڑھی باڑی پہن کے آئین ٹی کے سووینئر دے رہی تھی اس کی بیٹی ہے ہی ہے سمپڑ کی بیٹی ہے جو پروڈیسر تھے میں نے کہا کسی کی بھی بیٹی ہو کسی کی بھی بیین ہو یہ میری بائی پہ ہوگی تو مجھے لگتا ہے کہ اوپر والے نے بلوایا ہوگا ایسا میں سمٹھتا ہوں بات سروپ کو پھر آپ نے پھر آپ نے میک شور کہ اس کے پہلے میں تھوڑا میری زندگی میں گرباد ہوگئی تو میرے پار وہ پیشنس نہیں تکی لیکن نو ایچ ادھر لیکن نو ایچ ادھر مرتے دم تک آدمی کو نہیں جان پہچان سکتا ہے تو جو بولنا ہے ہاں یا ابھی بول دو اور مجھے تو شادی کرنی ہے پھر میں نے ایک دن پلے دیکھنے کے لیے تو ایک پلے میں نے کیا اس میں گالی گالوچ تھی کافی تو جتنی بھی لڑکیاں آئین ٹی کی پلے ختم ہونے کے بعد کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تھی تو آہ پانکا بات کرنے کو کہتا میں بات کرنے پر میں کہتا ہے צانس نہیں... السلام کائل جا ساتھی کام؟ باہ اپنی تنیا آہ آہ دارما نے کہا کل شام تک بتاتی ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے اس دوران وہ مس انڈیا بن چکی تھی ساروک یہ بات میں نے کہی تھی 76 میں 77 میں 79 میں وہ مس انڈیا بنی 5th of May تب تک وہاں کر چکی تھی تب تک وہاں کر چکی تھی when did you get married to her 87 بارہ سال بارہ سال تک آپ کا کیونکہ میں نے سوچا تھا جب تک میں کچھ کرتا نہیں کماتا تماتا نہیں تو میں کیا کروں گا شادی کر گئے کریڈٹ ساروک ابھی جاتا ہے اس گھر نے بلکتا ہے اور اس کے بعد وہ ایک بہت پاپیلر سیریل کی ہیرا یہ جو ہے زندگی کی اور آپ سٹرگلنگ ایکٹر تھے کافر بلکل بلکل برچہ بلکل بشکی ٹھیک ہے اس کے خوشی میں میری خوشی ہے بے بہت کلیشے والا سنٹنس ہی ہے سب اچھے سنٹنسز کلیشے والے بن جائے بلکل اچھا موقع ہے ہمارے آج کے دوسرے گیسٹ کو آمان ترت کرنے کا ہمارے دوسرے گیسٹ ان کا فلمی سفر اپنے آپ میں بہت فلمی ہے جب زیادہ تر لوگ زندگی کے حالات سے جوجرے ہوتے ہیں انہوں نے اپنی زندگی کی ایک نئی شروعات یا میں ایسا کہوں کہ زندگی کی اصلی شروعات کی ایک 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 سفر بھلیس ایک ملٹی ٹیلنٹڈ اور ایک ماندر فول ہیومن بینگ مسٹر بامن ایرانی مجھے لگ رہا ہے اسٹیج بھڑا بھڑا لگ رہا ہے یہ مجھے لگ رہا ہے لیکن سیزن میں میں نے نصیر اور اوم کے ساتھ ایک اپیسوڈ کیا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ مجھ سے زیادہ دھنی آدمی کوئی نہیں ہے آج دوبارہ مجھے وہ فیلنگ ہو رہی ہے آپ دونوں کے ساتھ بیٹھ کر اس بات کی کہ مجھ سے زیادہ یا ہم سے زیادہ دھنی آدمی کوئی نہیں ہے مستقی معاف خیر صاحب میرا لائن چورا لیا مجھے لگ رہا کہ آج میں سب سے زیادہ دھنی انسان ہوں آج سبح جب میں آیا تھا یہاں پہ گھر سے ہمیشہ ممی کی آشیرواد لیتا ہوں اور کہاں جا رہے ہو میں نے انٹریو کہاں پہ میں نے بیانو پم خیر شو eyes started sparkling you're so happy and so proud and said one more thing mum یہ شو پہ ہمارے پہش راول سابدی ساتھ میں ہوں گے it is probably one of the proudest moments of my career for her and she blessed me and blessed me and said i am so proud of you today how wonderful how wonderful you started talking about your mother you didn't see your father my father passed away in may of 59 and i came December 2nd in the same year so around oh yeah so i never met my father mom had three little girls اور پھر میں آیا لیٹ اور so it was a difficult childhood but all the same جب پریوار میں پیار ہوتا ہے تو دیفکلٹی کم ہو جاتی ہے کتنا دیفکل تھا it was a debt of about 60,000 روپیز at that time in 1959 which is a lot of money yes but somehow اوپر سے شکتی مل جاتی ہے she had three kids four kids to deal with اور دکان چلائی انہوں نے اور ایجوکیٹ کیا ہمیں پھر آپ کو انہوں نے کیا پڑھایا کیا ٹریننگ کیا اپنے میں نے ویٹر سکورس کیا تھا ویٹر سکورس جی بکوز ایکیڈیمکلی میں اتنا سٹرانگ نہیں تھا لرنگ ڈیسیبیلیٹیز تھے سپیچ ڈیفیکٹ تھا لسپ کرتے تھے اور لسپ بھی کرتا تھا اچھا میں کوئی میں زبان نکال کے بات کرتا تھا تو لوگ ہستے رہتے تھے تو مجھے بہت عجیب سا لگتا تھا تو میں نے سوچا کہ سب سے بڑی چپ میں کبھی بھی مو نے کھلتا تھا کلاس میں سو ویو سلو اور یو ڈسلیکسک ڈسلیکسک تو ہنڈرڈ پرسنٹ او زمانے میں ڈسلیکسیا دیکھ لیں گے میں نے ایکٹر بننا تب تائی کر لیا تھا ممی کے پیٹ میں تھا تب ہی میں نے تائی کر لیا کہ میں نے ایکٹنگ کروں گا مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں بھی میں نے ایکٹر پرسنٹ اور سنگیز تکتے تھے اور ممی مجھے بہت انکاریج کرتی تھی اچھا بھی اسے انکاریج میں موویز تو میرے گھر کے سامنے ایکسیٹلی اپوزٹ ایکسیٹر کر کے ایک تھیاتر ہے جہاں بھی سب کلایسک فلمز لگتے تھے تو پکچر دیکھ گیا کل ہی تو دیکھا کونسی فلم دیکھی پیاسا آج پھر چاہ گے دیکھ گیا کل آپ نے پکچر کی کہانی دیکھ لی آج گو ان سی دیکھ لی آج گو ان سی دیکھنگ اور کلاس لیتی تھی ویٹر ری ٹریننگ کرنے کے بعد آپ نے ایک بہت بڑے ہوتل لارج ہوتل چین میں ویٹر کی نوکری کی جی وہاں پہ میں گیا من جانب پارسی باوہ جی تھے کونسے دپارمنٹ میں کام کری گا ایوالہ فووڈ ان بیوریج ہوتل ہوتل ہے جی LIN یا ناشتینا وہ مجلے جی وضع بہت پریشاند تھا صرف سائن کرتے ہیں پیسے نہیں دیتے ہیں صرف سائن کرتے ہیں اور پہلی بار پانچ روپے کا ٹپ ملا اندر میں اتنا خوش ہو گیا میں نے فون کیا گروہ میں نے پانچ روپے کمایا آج میں نے ہاں میں سو تھرلڈ وید مائسل اس کا کیا ہو گا پانچ روپے تو کمایا ہے آری واہ واہ start it بہت سنواتے ہیں ہارڈ لائف ہاں ہاں میں بہت سنواتے ہیں یہ سکتہ ہے کیونکہ اس کی سوچنے کی طرح میں بہت سوچنے کی طرح کاریکٹریں ہونے دی آپ کی طرح کاریکٹریں ہونے دی یہ بہت بہت بات ہوتی ہے کبھی کبھی لوگ غلط مطلب سمجھتے ہیں کہ لوگ ایکٹر جو ہے وہ بروڈنگ چاہیے داڑی بڑی ہوئی لائٹیں کم ہوں میں نہیں میں بہت سوچنے کیا ہے یہ ایکٹر کی ایکٹر کی مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کیونکہ ہم کو تو ہمارا ناتا انسان سے جاننے کے بارے میں ہیں ہاں ہم ہمارا ناتا انسان سے بہت سوچنے کی آدمیوں کے ساتھ میں کریکٹر کے ساتھ میں لونلی نیس کہاں سے آدھی ہے کچھ رول ایسے ہوتے جو آپ الگ بیٹھ کے پریپیر کرتے ہیں منٹلی بہت اس کا ناتاک سیٹ پہ آنے کے بعد نہیں کرنا چاہیے ہاں میں اگری کریکٹ میں ایکٹر کو جانتا ہوں کہ جو سیٹ پہ بھی ایسے گھوم رہے ہوتے ہیں بہت لونلی ہو جاتے ہیں اتنے لونلی ہو جاتے ہیں کہ ہم بھی بات کرنے کو راضی نہیں ہوتے پریش آپ نے کوئی اور جاب کیا تھے کبھی میں بینک میں کچھ ایک ڈیڑھ مہینہ گیا تھا ویکیشنل جاب کر کے ہم بینکو بروڑا کے اندر اچھا مجھے ایک ڈیڑھ مہینے کے لیے جاب ملا تھا تین دن کے بعد میں بھاگ گیا تھا بہت لیکن آپ کی سیچویشن ٹھیک تھی میڈل کلاس بہت لیکن بہت لیکن میں پیسہ لیتا نہیں تھی اور ہمارے وہاں وہ پاکٹ منی کا ریواز ہی نہیں تھا اچھا بلکل نہیں تھا تو میں جو دراما سے جو پیسے آتا تو اس سے چلاتا تھا دوستوں سے مانگ لیتا تھا پھر سورپ بھی کمانے لگی تھی تو اس سے بھی لے لیتا تھا تو جب ریٹن کرنے کی اراد ہے تو آپ کسی سے بھی لے سکتے ہیں بمن آپ نے دکان چلا لی اپنی ویٹر کی وہ دو سال آپ نے کام کیا پھر سکتے ہیں تو آپ نے کام کیا دس بائے چار فیٹ کی تھی یہ بہت چھوٹی سی دکان مامی کی ایکسیڈنٹ ہوئی تو گرلے پہ بیٹھنے کی لیے کوئی تھانی تو میں آ گیا گرلے پہ اور میں نے وہاں پہ بارہ تیرہ سال دکان پہ میں نے کام کیا وہاں پہ ایک بھٹی تھی کڑائی گرم تیل گی اور ایسے ویفر پسینے پسینے ہو جاتے تھے مطلب گرمی وہاں پہ کچھ سمتھی ایلس ہم لوگ سیٹ پہ جب گرمبر کرتے ہیں بہت گرمی ہے بہت گرمی ہے بہت دیکھ چکے گرمی پورا مطلب دن میں دو شرٹ تین شرٹ چینج کرنے کی مطلب ٹائم آتا تھا ویفر بیشتے تھے چوڑا پھرسان سلی کانٹھیا پاپڑی اور وہاں پر بیٹھ کے آپ کہانیاں لکھتے تھے چھوٹی چھوٹی کہانیاں بھی لکھتے تھے ایسے تو سٹیڈی اور انجوئی کرنے کیاہو دو شرٹ چکے ہیں کچھ اور ایسے ایک بار ایک کریکٹر آئیں ایک خوبصورت لڑکی دکھ بری کہانی آپ سناتے ہو شاہجی کی بات کریں نوٹ بری آپ کو کچھ مجھے ہیں آج کل تو متلب آپ داشنگ داپر ہنکی بھی کلورفول ہے ہنکی بھی کلورفول ہے نہیں بتانا جاتے بہت 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 فیشنی لب سیٹی ارے بتاؤ نا سیڈ ویڈ پیشن پیشن سے بولو تو پہلے تو میری فیوچر مدر ان لو آکے دیکھ کی گئی اچھا دیکھ کی گئی اس سے زیادہ پیشن کیا ہو سکتا ہے اچھا 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 بیوٹیفول لیڈی ان در ورلڈ اچھا 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 ان اکثر لوگ بولتے ہیں اچھا اچھا ایار پھر میری ہونے والی بی وی آئی نہیں بٹ ان کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ لڑکا ہمیں دیکھنا ہے ایسا نہیں نہیں ایسی اچھا سو گرام سو گرام ویفر اچھا پھر روز آتی ہے کمالے اور سو گرام ہی لیتی ہے سو گرام لیتی ہے پھر ان کا باپ بولتا کہ ہر روز تو ویفر کیوں لے کے آتی کل کا باقی ہے ابھی پھر بھی آتی تھی اچھا اور گلی کے ناکے پہ ایک بچارہ بیگر تھا اس کو دے دیتی اور جب تک ہماری شادی ہوئی وہ بیگر اتنا موٹا ہو گیا کہ پوچھا بس یہ ہوتے گیا چھ مہینے کے بعد پھر میں ڈسلیکسک تھا مطلب سلو جو بولتے ہیں ڈفر یہ اس معاملے میں بھی تھوڑا ڈفر تھا پھر مجھے پتا چلا کہ شاید مجھے دیکھنے آ رہی اچھا 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 کیا بولی ہے آپ سے کچھ نہیں آج بھی اشارے سے ہی کام چلتا ہمارا اچھا اچھا آپ مجھے دیکھنے مجھے دیکھتے ہیں 18 جان 18 جان تب تک آپ نے اچھا کرنا شروع کر دیا تھا کچھ کام 85 میں آئی ارجون ارجون اور اس کے بعد ڈکیت آئی نام آئی تو کافی بھیڑ لگنی شروع ہو گئی پھر وہ سب شروع ہو گئے تھے اور اس دوران بامن آپ نے تھیٹر کرنا شروع کیا اچھا 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 میں دکان پر بیٹھ کے اچھا 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 کریٹیو تو میں لکھتا تھا فوٹوگریفی کرنا شروع کر دیا تھا مینے کامرہ کیا مینے دکان مینے دکان بچائے تھے اس سے اپنے پیامرہ کیا بچائے تھے وہ پیسے بچائے تھے چھے جو کمائے تھے اس کے پیسے سے ایک کیامرہ خریدا دو ہزار ساتھ سو پچاس روپے میں پچاس روپے میں بہت ہم لوگ نے فائٹنگ کی دو ہزار آٹھ سو بول رہے تھے ہم چاہem تب پچاس روپے میں ممک اپنا چاہے شاہے شاہے اچھا ہاں 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 I just want to say something ہاں I always want to be an actor achcha لیکن مائن سوچا its very pipe dream jo kehete achcha you know the kind of films that I would have liked to be in may not have been made in those days picture ka naam ta saraanch when I saw that film I said if I ever join films this is the kind of film I'd like to be part of yeah and ایتی سکھ میں نے چیز چیز کیا اور مجھے شافت کرنے کا نام اور آخر میں نے خوٹیگر کو رہا تھا اور ایک دن میں آپ کے آفیس میں آیا اب چھاتے جی وزیوہ نویر کچھ ایک بھی پارنیونی شاہہی مارڈلیگ . اور میں وہاں کھڑا تھا اور میں فوتوگراپس دکھارہ تھا Mr. Anupam Kher walks out as usual on the phone, I'm sorry. دکھے دیں کہ باعت نکال دوں گا شک سے This is a moment for me. یہیے مومن ہے تو میں جا کے ہمارے بہت Mانت لب کہہ کہ آپ کو بہت دیں گے. میں ایسے کھڑا تھا۔ وہاں آپ کو بھی رہے ہیں. Mr. Kher نے کہا ہے ہی، ہر آپ؟ کچھ گریہ ہے اور میں نے یہ کچھ گریہ ہے اور میں نے اپنیج یا جایتی کی وجہتایا ہے میں شکل کرتا ہے میں نے زیادہ کی بہتا ہے کیونکہ آپ نے میرے دیا گھر اور پھر ایک دنیج میں میں نے پانش بھائی میں نے کلابا ووڈز میں نے ان کو ملا ہمارا ہمارا ہے آپ کو وہ دن نہیں ملا سار اگر وہ آدمی جو ایسے سے کردکے ہمارا ہے اور آج میں آپ کا انٹرویو لے رہا ہوں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا ایک زیادہ یہ ایرونکل کہ آپ ہر قسم کی رول کرتے تھے تھے مگر سینما میں آپ نے ایک بیلن پر ایک بھی گیا آپ کو تھوڑا ہیرانی ہوئی کہ آپ کو لگا جو مل رہا کرنا چاہیے ہاں مجھے لگا تھا کہ یہاں تو شروع آپ تو ہو گئی ہے کوئی نا کوئی دیکھ لے گا یا کوئی نا کوئی پاچھ لے گا ایک سکون یہ تھا میرا تھیئٹر کنٹینیوز تھا تو وہ جو میری خماری جو تھی جو میری طاقت تھی ادھر کچھ بھی ملے وہاں مزے لینے ہیں تو میں کنٹینیوز تاکہ کیا میں میں مینٹلی فرسٹریٹ نہیں ہوا تھا تو ہم ریلی تھینکفول ٹو تھیئٹر کی بھائیا اسے سینیٹی برقرار رکھی مگر آپ کو بہت کمال کے رول مل رہے تھے sont کار تڑکیٹ پھر جیسا ہی ملے گا � where new from ڈقیٹ بے سڑڑا رہی تھی sardard han اور پھر گیا مد sozial پھر گیا ہے بن چایز میں یہ ایک تو پھر گناپت سے شمع کر ایک تک میں قمناطع رہت میں نے رئیٰ میں نے کیا کہ اہی کو پہر شے پہر گیا میں نے بے کیا ایک اپنی تکتاdertGrstad تو وہ ایک رہے doctors میں نے ا右 сп平 تضر براکہ o پہت پہتے گیا ہے جیسے ایکٹروں کے لئے اور پرائیس اور پرائیس نہیں پر آپ نے کیا تھا سارا انشکندر کیا تھا نانا پاتے کر نے کیا تھا ہماری مزا یہ ہے کہ ہم کریکٹر ایکٹر ہوتے ہوئے بھی ہیرو سے زیادہ ہوتے ہیں دادا گری ہے ہماری وہ کہتے ہیں کہ جب سٹار کی عمر ہو جاتی ہو بڑا ہو جاتا ہے ہماری عمر ہو جاتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے آپ نے پھر تھیٹر کیا پہلے پہلے رول میں تو مجھے رجیک کر دیا تھا ہمم پھر اسے چیزے کام کیا اس پہلے پھر میں کیا میں بھائی نہیں رہا ہم اور اس پہ بہت محنت کی بہت انسنکلی چار میں نے کیا کہا اس رول کے لئے اور ایک اختصار جب کہا جانبا جانبا جاتا ہے اور پھر آپ جو آپ کو ٹھیک ہیں گئی، بہت دیکھا بہت دیکھاہنا جی firearms آٹھ دن میں شija آٹھ دن میں ڈریکٹر کو میں نے پوچھا کسی اگڑا کہ یہ کوئی ریلیز کھو گی اس نے بکنی سے چل ک vem وہ دیکھا Exchange وقت وہ ... خونے ہم ہیں دوری دیکھے کر پیسٹہ اورποین نے کہا کہ یہ کرنے ہیں پارسی ہے پارسی ہے بلاؤ میرے پاس دو لاکھ روپے دی اور بولے کس لیے کونسی فلم ہے میرے پاس فلمی نہیں لیکن جب لوگ یہ دیکھیں گے تو آپ کو آفر کریں گے اور آپ مجھے ڈیٹس نہیں دیں گے تو میں آج سے ہی آپ کو بک کر رہا ہوں پھر چھے مہنے کے بعد ان کا فون آیا بولے کہ یارہ مل گئی فلم مل گئی فلم کا نام کیا ہے جی منہ بھائی مبی بی ایس اور اس کے بعد ایک تانتہ شروع ہو گیا ہمیں ڈیٹس اور انہیں دیکھیں میری موکنی ہے راچو ہیرانی یہ میں بہت رہا ہے یہ میں بہت رہا ہے اور اب بادے آپ کے بارے چلڑے ہم نے آپ کے بچے ایکٹر بننا چاہتے ہیں اور ایکٹر ہیں آپ کے بھی چھوٹا والا انسیر باش ایس اپنے سب سب خ внутри کے سارے اس کے بارے میں مجھے ایک کتاب کتاب یہ مجھے ایک جانے پانے کتاب کتاب تو کیا کو اept کر تا لیکن آپ اقلتے ہیں جب ہوتا ہے اور اچھے سے بولتے ہیں بہت پیار سے بولتے ہیں دونوں بچے اور سنیا ہے جب کارن جوہر دارمہ پردکشن ہمارے بچوں کو کارن جوہر دھرما پروڈکشنز دانش جس طرح کی زندگی آپ نے یا ہم نے جیسے شروعات کی تھی ہمارے بچوں کو اس سے بہتر زندگی ملی ہے بلکل بہتر بچپن ملا ہے سٹرگل نہیں ہوا ہے آپ ان کو کیسے سٹیبل رکھتے ہیں کیسے کیا بولتے ہیں کی بیٹا زندگی جو ہے وہ آپ لوگوں نے بے شد کٹھنائیاں نہیں جھیلی ہیں لیکن آگے تو کٹھنائیاں آئیں گی آپ کہتے ہیں ایسی بیٹا زندگی ملی ہے؟ ہم کہتے ہیں اور جب مجھے پوچھیں گے تو میں بتاتا ہوں یا مجھے لگے کہ بہت زیادہ یہ نقصان ہونے والے تب جا کے میں بتاتا ہوں اچھا کیونکہ دنیا اسی ہے ٹویسٹڈ ہے ایٹسٹرہ کیونکہ ان کو یہ پتا نہیں کہ ہم نے کافی ان کو پروٹیک کر کے رکھا ہے اگر ہماری طرح دھککے کھائے ہوتے تو بات سمن میں آ جاتی ہے تو ایک فلٹر لگ جاتا ہے ان کے دماغ میں آنکھوں بھی فلٹر لگا نہیں ہے اس لئے تھوڑا بچانا بڑتا ہے آپ بھی میں دو چیز ہمیشہ کہتا ہوں ہیومیلیٹی ہے میرے حساب سے میرے حساب سے آپ میرے بیٹا زیادہ ہمارے میں گھر میں اور اگر آپ ہمبل ہیں تو آپ مجھے پڑھیں اور دوسری بات جو ہمیشہ کہتا ہوں کہ شاید ہم نے ہمارے ہمارے بہت سارے کمفٹس بھی ہے پہلی گاڑی جب ہم نے کھری دی تھی اچھی بچوں کو بتائیں تو میں اور زنوبیا سکول پہ گئے اور ان لوگ سکول سے چار بچے جب نکلے پہ گئے کیا ہوا؟ آئے ہیں ٹربل کوئی پرنزبل نے بولایا ہے کیا ہوا؟ پرابلم کیا ہے؟ نہیں نہیں ہم لوگ کچھ گھومنے جا رہے ہیں تو ان لوگ ٹاکسی ہے بہت سکتا ہوں اور ٹارے کل ڈی گھڑیُ میں چاہ م جنگے گاڑی کا دروide ہو دھونے اگر چاہ مجھے ہاتھ یہ پر استرپلے کی ہوگا میں گاڑی میں مقصد pause تو طے پہیں شاہ سکتا ہی چرے watشک میں جنگے ترزیر دوم عاند Ô ڈیه زند تین ہاں ڈی هاں ہم وہ ہم Leonard میں کافکات ہے اور fourth ٹرس و ang Paیس وہ ہے کی الكتہ لیکن کچھ ہونے والا نہیں ہے آپ signate your dues I feel I'm paying my dues even today آپ کو لگتا آپ پریش کہ آج جو ایکٹنگ میں جو نئے لوگ آرہے ہیں with all due respect them کافی talented بھی ہیں مگر do you think the success has become easier in today's time can I interrupt sir please please I think there's a distinction between success and fame fame got become easier fame has become easier I think so 15 منٹے فیم سب کو مل جاتی ہے برسکس جس سے آپ کو سکون ملے یہ فیوچر جنریشن آپ کے بارے میں بات کرے وہ اسے آپ کو تین چار لوگ ہیں برلینٹ ایکٹر ایک ہے راج کمار راو ایک ہی ہے ایک ہے رنبیر کپور ایک ہے ایک ہے ایک ہے نواز الدین سبب ایک ہے تین چار لوگ ہیں جو ہم دیکھنے کو دل کرتا ہے سکھنے کو دل کرتا ہے کیسے لیا اس نے اپروچ واقعی سویڈیفیکلٹ برمان مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے میں ایکچولی سینما میں بچہ ہوں گیارہ بارہ سال بھی نہیں ہوئے آج کے دوران مجھے سا لگتا ہے کہ میری زندگی کا یہ چپٹر کو پلے آؤٹ کروں پھر نیکس چپٹر میں جائے گی مجھے لگتا ہے کہ شاید مجھے کبھی ایک فلم بنانے کی ملدہ آپ کا دل کر رہا ہے بہت دل کر رہا ہے بچپن سے ہاں یہ فنٹاسٹک بچپن سے تو آپ اُس میں منجھے ہوئے کلا رہا کھارا کو لیں گے لیں گے ہاں 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 بہت مزائے گا پریش میں ایسیلیبریٹی اور بامن آپ اس سے تھوڑا کتراتے ہیں میں نہیں اینجھے بیسائیز در جو اور پھر وہاں وہاں میرا کام ہے ایکٹنگ کرنا میں اسٹیٹ پہ ہوں آپ گالی بھگ دیجئے، تالی مار دیجئے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے آپ کو کرٹیسیزم ایمی ٹائم، بات کنسرکٹیو کرٹیسیزم میں گلے لگا ہوں گا لیکن وہ جو ہم جانتے ہیں جو فالتو کے تین چار سٹار ہو جو دھائی سار ہو جن کو اکل نہیں ہے وہ ہمارے ریویوز لکھتے ہیں تو ابھی ان کے بارے میں جائے گا معنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے کرکٹ کے بارے میں پوچھنا ہے تو میں سننے لگاوازکر سے پوچھوں گا شاکل آبانو بھوپالی سے نہیں پوچھوں گا گاوازکر صاحب کی بات سننوں گا بلکل اچھا اس شو میں ایک there is a small section where we ask our guests, my friends کہ زندگی کا کوئی ایسا قصہ جس جو آپ کو یاد ہے اس کو یاد کر کے اگر آپ ہمیں بتا سکیں کہ اگر یہ ہو سکتا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے بارش آپ کے ذہن میں کوئی یہ جو سورپ والا قصہ میں نے جو بتایا وہ ہی لیکن اگر میں سے مدل کلاس گجرادی فیملی وہ کثیڈرل میں پڑھی ہوئی وہاں کے کنیکشن ہی نہیں ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر یہ ہو سکتا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے میرا دوسرا پلی تھا اچھا فیروز خان تھیٹر ایک سو دس کلو کا تھا اس سے زیادہ موٹا اچھا کہا کہ ایک پلے ہے ماتما و گانڈی اس میں آپ کو کام کرنا ہے کون سا رول تو اس نے ماتما گانڈی میں نے کہا جوکنی تو میں سودیر جوشی کے پاس گیا مراتی سٹیج ایکٹر بہت کمال کے ایکٹر تھے سودیر دادا کروں کیا میں ماتما کہا کرنا ہاں گانڈی نا ہاں لكن کسی جو گانڈی ماتما گانڈی ماتما ہو گیا تو میں سمجھا تو سی طرح رہا ہے کان اب دلگفار کان لیکن میں ماتما کیل کرنے میں نے رول تھا اور 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 بہتزیو کسی چیز دو کنگ تو گانڈی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے بہتزیو شباب شباب موقع ہمارے سٹوڈنٹس کو دیں کہ ان میں سے کوئی بھی ایک حالانکہ یہ سارے چاہتے ہوں گے کہ ہم سب پہنچائیں یہاں پر مگر ان میں سے اس بول میں کچھ ہم نے نام لکھے ہیں سب لوگوں نے اپنے نام ڈالے ہیں جس کا نام اس میں سے آئے گا اس کو ہم یہاں پر بلائیں گے آپ سے باتچیت کرنے کا موقع دیں گے کیا بات کون نکالیں گے لو میں نکال کلر میں بولو کلر میں بولو کلر میں بولو گرین جنہوں نے گرین نہیں بھڑا ہے وہ تو ویلی اس ویسے ڈپریس ہو گئے ہوں گے شبھم چورے آجیں گے شبھم چاہیو شبھم چاہیو جواب چاہیو بہتہ ہے مہمچ شکر مہمچ شکر نسو کم، آپ پریش کے ہاتھ بیٹھے ہیں بہمن کے ہاتھ بیٹھے ہیں چی چل رہا ہے آپ کے مان میں سوال؟ سر کچھ بھی ہو سکتا ہے آجھا شبھم ریلیکشن سٹ اچھا ہے آنام سے بیٹھو ایسے چہر پہ ابراہم لینکن لگ رہے نہیں سر ایکچیلی یہ بچپن سے جب میں نے گھر فیلم دیکھی تھی تب سے میری ہمیشہ سے اچھا تھی میں گھر پہ بھی بولتا تھا کہ ایک ایسی چہر چاہیے تاکہ میں مالین سر مالین ورنڈو جیسے بیٹ سکو ایسے گھر گئے ڈالوگ یاد ہے کوئی ان کا ہاں سر چلیے سنائیے سال مالین برینڈو کا from godfather اور بیٹھ کے بھی دکھاؤ میں میک پکڑتا ہوں آپ کا میں لو کا براسی میں لو کا براسی میں لکا براسی میں لکا براسی ساکریہ مجھے۔ چاہتے ہیں۔ ساکریہ مجھے۔ اور اسے کے لئے کہتے ہیں۔ کہ میں نے دکھر میں کردی ہے۔ تو اس میں کیسا ہے۔ میں اوپا ہے۔ مجھے بھی ہیں۔ مجھے رہے ہیں۔ ہم نے کچھا ہے۔ اگر یہ ہو سکتا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ ہمارے مہمانوں سے؟ سر میں پہلے پریش سر سے پوچھنا چاہوں گا ایسا ایکٹر جسے آپ تھیٹر بھی کرتے ہیں اور آپ فلمز بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی ایک پرسنل لائف بھی ہے تو وہ فائن لائن جو ہوتی ہے ایک پروفیشنل اور پرسنل لائف میں وہ آپ کیسے مینج کرتے ہیں؟ میں ہونیسلی کہوں تو سب کچھ مر جو جاتا ہے ایون وان ام افادر وان ام ٹاکنگ تو مائے سن لیکن اس کو اسے ڈیویجن رکھنا میرے سو تو ہوتا نہیں ہے واہ، بامند سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ سر آپ کے لیے خوشی کی کیا دیفینیشن؟ خوشی خوشی رچنا کے بارے پوچھ لو انہی تو شدہ کے بارے پوچھ لو اہاں 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 یہ خوشی کے بارے پوچھ رہے ہیں ہیپینیس کے بارے میں ترپتی کے بارے میں یہ بہت ہی مشکل سوال ہے ترپتی؟ خوشی خوشی مجھے لگتا ہے کہ یہ لیے ابھی شبم ہم نے ان کی طرف سے کچھ گفٹ چنے ترپتی مومنٹ آپ ملتو 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 شکریہ ہنگا آپ کو آئیے ہندوستانی سینیما جگت کی اننی پرتبہ بمہ نرانی پریش راول آپ کو ہمارا پرنام آپ ایک عدبت کلاکار ہیں اور آپ کی یوگیتہ بہمولے ہے آپ کا یتھارت وادی ابھینے ایک نایاب انوبہو ہے آپ کی اپلپدی سے ہمیں پرسنتہ ملتی ہے آپ کا سنتشت بھاو آپ کے سوچھ ہردے کا پرتبیمب ہے آپ اپنی کلا سے ہمیں یوں ہی سممہت کرتے رہیے یہی ہماری امید ہے انوبہم کھیر تو دوستو یہاں سماپت ہوتا ہے ہمارا ایک اور اپیسوڈ مجھے یقین ہے کہ پریش اور بمن سے مل کر آپ کو بہت مزا آیا ہوگا اگلے ہفتے ہم پھر ملیں گے تب تک کے لئے سنتشت رہیے اور یاد رکھئے کہ زندگی بہت لمبی ہے روز ایک نیا موقع ہے کوشش اگر جاری رہی تو ہر سپنا پورا ہو سکتا ہے کیونکہ لائف میں کچھ بھی ہو سکتا ہے ہماری مزا یہ ہے کہ ہم کاریکٹر ایکٹر ہوتے ہوئے بھی ہی رو سے زیادہ ہوتے ہیں دادا گری ہے ہماری وہ کہتے ہیں کہ جب سٹار کی عمر ہو جاتی ہو بڑا ہو جاتا ہے ہماری عمر ہوتی ہم مچھوڑ ہو جاتے ہیں ہماری عمر ہوتے 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 ہیں موسیقی